مینکا گانڈی اور سلطان پور سے بھارتیا جنتہ پارٹی کی سانسد مینکا گانڈی چار دن کے دورے پر اپنے سانسد یہ چھیت میں ہے اور اس دوران انہوں نے کین سرکار کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کرنے کے قدم کا سواگت کیا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپیل کرتی ہیں کہ کین سرکار لپی جی سلنڈر کے دام بھی کم کریں اور مینکا گانڈی نے کہا کہ ایکسائز ڈوٹی کے دام کام کرنے سے پیٹرول اور ڈیزل دونوں کی قیمتیں کم ہوئی ہے لیکن اب موڈی سرکار کو کوشش کرنی چاہیے کہ لپی جی سلنڈر کی قیمت بھی کم ہو جائے اور مینکا گانڈی اپنے سنسد یہ چھیت سلطانپور میں جنتہ سے کارکرم کے دوران سمباد کر رہی تھی اور اسی دوران انہوں نے یہ بات کہی ہے اور مینکا گانڈی نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل پر اب ایکسائز ڈوٹی کم ہوئی ہے جس کے بعد بی جی پی شاہست راجو نے بھی ویٹ کی قیمت کم کر دی اور اس سے عام جنتہ کو سیدھے فائدہ مل رہا ہے اور اس دوران مینکا گانڈی نے بھارتی جنتہ پارٹی کے دہلی بجار ٹاؤنشپ کے سولی ویدان سوا میں سدستہ کارکرم میں بھی حصہ لیا اور مینکا گانڈی نے کہا کہ سولی ویدان سوا کو ہم جیتنے کی پوری کوشش کریں اور میں جہاں بھی جاری ہوں سدستے بنا رہی اور ہم سو دن میں سو کارکرم کریں گے لیکن جیت کے لیے ہمیں اپنے دماغ میں کھا کھا کھیچنا ہوگا ہوئی میں انکا گانڈی نے آگے کہا کہ ہمیں چناب جیتنا ہوگا اور ہمارے پاس لاکھوں کارے کرتا ہے لیکن جلہ پریشت کے چناب میں ہمارے کھاتے میں ایک بھی سیٹ نہیں آئی اگر کیول ہمارے بی جے پی پارٹی کے لوگ ہی ووٹ دیتے تو بھی ہم جیت جاتے اگر بوت ادیقش ان کا پریوار ان کے رشتہ داروں نے ووٹ دیا ہوتا تو جیت ہماری ہوتی دل سر یہ ساری باتیں کہہ کر ان کا اشارہ پنچہ چناب کے ریزلٹ کی اور تھا اور وہیں گریہ منتری ہمیشہ آنے والے تیرہ نومبر کو یو پی کے آجمگرد دوڑے پر رہیں گے اور اس دوران وہ کئی کارکراموں میں بھاگ بھی لیں گے جس میں مکہ ہے کہ آجمگرد میں یونیورسٹی کی نیو رکھنا اور یہ کارکرام اتر پردیش کے گریہ مکہ منتری یوگی آدیتنات اور یو پی بی جے پی کے ایکزیکیوٹی میمبر جینات سنگھ کی پستیتی میں ہوگا جب سے سال دو جہ سترہ میں بی جے پی کی سرکار ستہ میں آئی تھی تب ہی سے آجمگرد میں یونیورسٹی بنانے کی بات کہہ رہی تھی اور اب اس کام کو انجام بھی دیا جا رہا ہے اور اس کے پہلے بھی کئی ستر روٹ پارٹیوں نے آجمگرد میں یونیورسٹی استحاپنا کی بات کہی پرگرام لیول پر اس بارے میں کوئی کام نہیں ہوا اور گریہ منتری امیشا کے آنے کی پہلے تیاریاں چورو پر ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات کا دھیان رکھا جا رہا ہے اور اس بارے میں بات کرتے ہوئے جینات سنگھ جو کی بی جے پی کے ایکزیکیوٹیو میمبر ہونے کے ساتھ بی جے پی کے آجمگرد جلائی کائی کے پور عدیقش بھی ہیں انہوں نے کہا کہ گریہ منتری کے دورے کے مدن نظر تیاریاں چورو پر ہے اور اسی سنبت میں مکہ منتری یوگیادی تینات نے بی تی پانچ نومبر کو آجمگرد کا دورہ بھی کہا تھا اور بی جے پی سال دو جہ سترہ میں ستہ میں آنے کے بعد سے سپا کے درگ مانی جانے والے آجمگرد میں یونیورسٹی کی استحاپنا کی بات کری لیکن اس کام کو ساکار ہونے میں کافی سمیں لگ گیا اور انتتہ سال دو جہ رکیس میں گریہ منتری دوارہ آجمگرد میں یونیورسٹی کی نیو رکھی جائے گی اور آجمگرد کے لوگ کافی سمیں سے وہاں یونیورسٹی ہونے کی مانگ کر رہے ہیں اور سال در سال وہاں سرکاریں بدلتی رہے لیکن اس دلسہ میں آگے کام نہیں ہوا اور وہیں فاروق آباد جلے جیل میں ایک بندی کی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے موت ہو گئے اور وہیں گسائے انہیں قیدیوں نے پتھراؤ اور آگ جانے شروع کر دی اور قیدیوں نے کمبل اور چادروں کو آگ میں لگا دی اور دعویٰ ہے کہ جلہ پریشاسن کے سہیوک سے استیتی پر نیانترینٹ پا لیا گیا اور بندیوں کو اپنی اپنی بیرک میں بھیج کر استیتی کو سانت کر لیا گیا اور وہیں فتہگرد جلہ جیل میں قیدیوں نے بھاری بوال بھی کیا اور جیل میں ایک قیدی کی موت کے بعد بھڑ کے قیدیوں نے پتھراؤ گیا اور آگ جانی کی اور اتنا ہی نہیں قیدیوں نے ڈپٹی جیلر کو بھی بندھگ بھی بنا لیا اور بھڑ کے قیدیوں کافی دیر تک جیل میں تاندف مچاتے رہے اور حالانکہ جیل پریشاسن نے اب اس تھیتی کو کابو میں کر لیا ہے اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں اتنا ہی ایسے ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے آرینیوز کسا